ملک کے لائسنس ہولڈر ہیں یہ میٹ وکریتا ہیں ان کو ملک تھانے کی پولیس کئی ہفتوں سے پریشان کر رہی تھی حالانکہ یہ لوگ اپنی سمس سرکاری عبچہ رکھتا ہیں پوری کر کے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور میٹ کی دکانیں چلاتے ہیں لیکن ملک تھانے کے تتکالین اسپیکٹر صاحب ان لوگوں کو بھائے کا محول بنا کر پرتاریت کرتے تھے جھوٹے مقدمے لگا کر دکانوں کا چلان کرنے کی بات کرتے تھے کئی ہفتوں سے ان کی دکانیں غیر قانونی طریقے سے ملک کی پولیس نے بند کرا رکھی تھی یہ قریشی برادری کے لوگ ہیں اندکرت طریقے سے پولیس دباؤ بناتی تھی اور پریشان کرتی تھی آج ان تمام لوگوں کے ساتھ میں نے رامپور کے پولیس ادکشک صاحب سے ملاقات کی ہے اور ان کے سنگیان میں پورا معاملہ ڈالا ہے پولیس ادکشک صاحب کا کہنا ہے کہ یدی آپ لوگ زید طریقے سے کام کریں گے تو کسی طریقے سے آپ کے اوپر دباؤ میں ہی بنایا جائے گا آپ کو پولیس پریشان نہیں کرے گی یدی پولیس پریشان کرتی ہے تو ان کے سنگیان میں دوبارہ سے معاملے کو لانے کی بات انہوں نے کہی ہے مجھے امید ہے کہ اب ان لوگوں کی دکانیں کھول پائیں گی جو کئی ہفتوں سے بند تھی اور میں شکر گزار ہوں پولیس ادکشک صاحب کا کہ انہوں نے فوراں طور پر ان کو راحت دیتے ہوئے دکانیں کھولنے کی اجازت دی ہے لیکن یہ شرط ہے کہ کوئی بھی عویت کاروبار کسی طریقے سے وہاں پہ نہیں کیا جائے گا